موسیقی ڈاٹ لائن شیپ اور سائز کے بعد جو ففت موس امپورٹنڈ ایلمنٹ آف ڈیزائن ہے وہ ہے سپیس دوستو سپیس ایک ایسا ایلمنٹ آف ڈیزائن ہے جس کو عام طور پر بہت اگنور کیا جاتا ہے لیکن یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ اتنا ہی زیادہ ایمپورٹنڈ ایلمنٹ ہے ڈیزائن کے اندر سپیس کی بہت ہی زیادہ اپلیکیشن اور اہمیت ہے آئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپیس کیا ہے اور گرافک ڈیزائن کے اندر اس کی کس طرح سا ایمپورٹنس ہے دوستو اگر سپیس کو ڈیفائن کیا جائے تو آبجیکٹس کے درمیان ان کے اردگرد موجود جو اوپن یا ایمٹی ایریاز ہوا کرتے ہیں وہ سپیس ہوتی ہے دوستو سپیس کا بہت ہی گہرا تعلق شیپس کے ساتھ ہے جب شیپس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پلیس ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپوز ہوتی ہیں تو بیسیکلی سپیس کریئٹ ہوتی ہے یا اگر اس کو وائس ویرس اگر کے دیکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ بیسیکلی سپیس کی مدد سے یا سپیس کی وجہ سے ہی شیپس جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں دوستو سپیس کے حوالے سے ایک ڈیلی لائف کی اگزامپل دیکھتے ہیں فرض کریں کہ آپ کی گاڑی میں چار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور آپ کی گاڑی میں آلڈی پانچ لوگ بیٹھ چکے ہیں اب اگر مزید ایک بندہ آپ کی گاڑی میں ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید بہت ہی مشکل سے کسی طرح سے تنگ ہو کے وہ ایڈجسٹ ہو جائے لیکن اگر اس کے بعد مزید ایک بندہ ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ تقریباً ناممکن ہوگا دوستو یہی غلطی ہم لوگ ڈیزائن بناتے ہوئے عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ڈیزائن کے اندر اتنے زیادہ elements اور اتنی زیادہ shapes ڈھال دیتے ہیں کہ ہمارے ڈیزائن کے اندر space رہ ہی نہیں جاتی یہ انتہائی غلط اقدام ہے دوستو یاد رکھیں آپ جب بھی ڈیزائن بنائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے ڈیزائن میں ایک خاص قسم کی space موجود ہونی چاہیے عام طور پر ہم graphic design کے اندر اس کو breathing space بھی کہتے ہیں یعنی کہ وہ space جس سے دیکھنے والے کو تھوڑا سا کھلے پن کا اور space کا احساس ہو دوستو space عام طور پر دو قسم کی ہوا کرتی ہے positive اور negative space تو چلیں دیکھتے ہیں کہ positive space کیا ہے اور negative space کیا ہے دوستو آپ کو یہ جان کے انتہائی حیرت ہوگی کہ جب آپ کسی paper پر کوئی ایک shape draw کرتے ہیں تو دراصل آپ نے اس paper پر ایک shape نہیں draw کی بلکہ درحقیقت دو shapes draw کی ہیں ایک وہ shape جو آپ نے stroke کی مدد سے یا اپنی pencil کی line کی مدد سے draw کی اور ایک اس کے اردگرد کی جو space پہلے سے موجود تھی اس نے بھی ایک shape کی شکل اختیار کر لی تو اس طرح سے آپ کے paper کے اوپر ایک shape بنانے سے دراصل دو shapes بن جاتی ہیں یا اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ کسی ایک paper پر کوئی ایک shape draw کر رہے ہوتے ہیں تو basically آپ نہ صرف اس paper یا sheet پہ ایک area add کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص area subtract بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ جو area آپ add کر رہے ہیں یہ ہے positive space اور یہ جو area subtract ہو رہا ہے یہ ہے negative space دوستو جب ہم کوئی space draw کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں color fill کرتے ہیں تب ہمیں actually positive space اور negative space کے بارے میں ٹھیک طرح سے اندازہ ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ space line اور shape کی طرح 2D بھی ہوتی ہے اور 3D بھی ہوتی ہے بلکل جس طرح سے line اور shape کے ساتھ معاملہ تھا بلکل اسی طرح سے space کے ساتھ بھی معاملہ ہے جو space flat space ہو اور اس کو چاروں اطراف سے دیکھا یا محسوس نہ کیا جا سکے وہ two dimensional space کہلائے گی اس کے برقس ایسی space جس کو چاروں اطراف سے دیکھا یا محسوس کیا جا سکے وہ three dimensional space کہلائے گی اچھا بعض اوقات آپ نے کچھ ایسے ویجولز انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ رکھے ہوں گے جن کے اندر کوئی ڈرائنگ یا پینٹنگ بنائی تو کسی flat surface پہ ہوتی ہے لیکن دیکھنے سے وہ 3D کا تاثر دیتی ہے دوستو اس کو illusion of 3D space کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی ٹکنیک ہے جس کی مدد سے ہم 2D surface کے اوپر 3D کی illusion create کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پہ اس میں shading اور perspective کی ٹکنیکس یوز کی جاتی ہیں جن کی مدد سے ایک 2D surface کو 3D space کے اندر convert کر دیا جاتا ہے دوستو پچھلے کچھ عرصے سے ڈیزائن اور بالخصوص graphic design کے اندر ایک art and design movement بہت زیادہ follow کی جا رہی ہے جس کو عام طور پہ minimalism کے نام سے جانا جاتا ہے یہ art and design movement اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ صرف مشہور ہے بلکہ پوری دنیا کے آرٹس اور designers اس کو اپنے فنپاروں میں اور اپنے designs کے اندر بہت زیادہ use کر رہے ہیں minimalism ہے کیا؟ minimalism ایک ایسی movement ہے ایک ایسی تحریک ہے جس کے اندر آرٹس یا designer بہت کم shapes کو use کر کے اپنی بات اپنا expression یا اپنا function بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں graphic design کے اندر بھی آج کل یہ جو art movement ہے design movement ہے یہ بہت زیادہ famous ہے اور آپ لوگ اس movement کو follow کرتے ہوئے بہت خوبصورت graphic designs بنا سکتے ہیں دوستو اینڈ میں میں آپ کو کچھ examples کی مدد سے جو graphic design کے اندر space کی application یا افادیت ہے اس کو تھوڑا سا آپ سے share کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ FedEx کے اس logo کو دیکھیں تو اس logo کے اندر ایک خاص arrow کی شکل آپ کو نظر آئے گی جو کہ actually positive space میں نہیں ہے بلکہ e اور x کے درمیان جو negative space آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل یہ negative space ایک arrow بنا رہی ہے اور اس logo کے اندر arrow جو ہے یہ direction اور delivery کو شو کرتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ FedEx وہ ایک cargo company ہے اسی طرح سے اگر ہم اس movie poster کی طرف دیکھیں تو ہمیں بظاہر تو اس poster کے اندر صرف ایک character نظر آتا ہے لیکن جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو actually اس poster کے اندر دو characters نظر آئیں گے ایک character تو وہ ہے جو positive space کے اندر fill کر کے create کیا گیا ہے اور بہت ہی صاف ظاہر ہے جبکہ دوسرا character وہ ہے جو کہ negative space میں موجود ہے اور یہ بھی اسی movie کا ایک بہت important character ہے دوستو اسی طرح سے اگر آپ آج کل newspapers اور magazines کے designs دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آج کل newspapers اور magazines کو کچھ اس طرح سے design کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر negative space کا خاص احتمام کیا جاتا ہے جس کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ images اور text آپس میں correlate بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ان کی اپنی افادیت ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے اسی طرح سے ویب سائٹس بھی آج کل کچھ اس قسم کے design کی جا رہی ہیں کہ negative space کا ان کے اندر کافی خاص خیال لکھا جاتا ہے اور negative اور positive space کو بہت ہی balance انداز میں استعمال کرتے ہوئے images اور text وغیرہ کو بہت اچھے طریقے سے use کے جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے کو ایک اچھے design کا احساس ہو دوستو ان تمام examples کی مدد سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ graphic design کے اندر space جو ہے یہ ایک بہت ہی important element ہے اور positive اور negative space کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ہی ہم اچھے designs بنا سکتے ہیں موسیقی